کہ اب اسمبلیاں گرچے بن چکی ہے تو لہٰذا اب ہمارے معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں جو لوگ ہمیں وہ کہتے تھے نا ہماری مثال بنائی ہوئی تھی وہ مار پیلو دکم پیلو آغوا ہمارے معاملات اب تانے کچھری میں ہیں وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے کل اتوار کے روز اتجاج کی کال دے رکھی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے پہلے یہ اتجاج کے حوالے سے شیرف صلی اللہ مروض صاحب کی گفتگو سنیں تو لہذا ڈارہ اور خوف یہ اب نہیں دینا چاہیے کیونکہ کچھریہ بنیادی انسانی حقوق اور اب اگر ہمیں کسی نے پکڑنا ہے کسی نے مارنا ہے تو وہ اسلام آباد کا آئی ہوگا یا پھر پرنڈی کا سی پیو ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا عقومتیں بن گئی ہیں قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہے عقومت کے پاس اقتدار ہیں اختیار ہیں تو لہذا عقومتوں سے نپٹنا تو ہر ورکر نے بچ پنچے سیکھا ہوتا ہے یہ تین باتیں ہیں لہذا یہ وعدہ کرو کہ اس اتوار کے دن اور گیارہ سے لے کر بارہ بجے تک میں کوشش کروں گا کہ میں چبیس نمبر چنگی پہ پہنچوں جو لوگ ایک بجے تک پہنچ سکتے ہیں پہنچے کیونکہ ایک گھنٹہ سفر ہیں وہ دو بجے تک میں نے یہاں پہ پہنچنا لازمی ہے زیرو پوائنٹ پہ آپ وعدہ کریں نا اگر آپ لوگ یہ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور خان کے ساتھ اور خان کیلئے کہ ہم نے پیغام اس طرح پہلانا ہے جنگل کی آگ کی طرح یقین کریں نا آپ کی باتوں میں آپ کے الفاظ میں آپ کی آزان میں اے سب اسلام آباد نکلے گا کہ بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اسلام آباد ایک دفعہ جو ہیں اور پنڈی ہمارے ساتھ ہوگا ہم آپ کے آگے آگے ہوں گے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہماری بینوں ہمارے بچوں ہمارے جوانوں سے پہلے جو بھی بیتی گی پہلے ہم پہ بیتی گی کوئی ہم آپ کو تکلیف کے آگے نہیں کریں گے انشاءاللہ سینہ سپر ہو کہ آپ سے پہلے ہم جو ہے آپ کے آگے ہوں گے آپ کی قیادت آپ کے ساتھ ہوگی حوصلہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ کبھی بھی اس سختی کے ٹائم میں تکلیف کے ٹائم میں قیادت آپ کو نہیں چھوڑی گی یہ میں ہمارا وعد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ لہذا آج شام گر کھانا کھانے کے بعد سب آرام سے بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں انشاءاللہ اور پیٹی آئی افیشل کو بھی بیجیں سوشل میڈیا پہ جن جن فورم پہ آپ پیلا سکتے ہیں پیلائیں کل شام تک اسلام آباد کے لوگوں کی ویڈیو جو ہیں انہوں نے پوری سوشل میڈیا کو آسمان پہ اٹھا یا ہونا چاہے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی بنوائیں اپنے بچوں سے بنوائیں ان کی زبان میں جو اور ان کو بتائیں کہ پیغام کیس طرح دینا ہے اور پھر خواتین سے پیغام آپ کی باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنا بھی جاتا ہے اثر بھی رکھتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس پہ غیرت بھی کہتے ہیں کہ ہماری بینیں جو ہیں وہ تو بکار رہی ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور میں آپ کو دوے سے بتاتا ہوں اگر ہم نے یہ سب کچھ سسٹیمیٹیکلی کیا اتوار کو ہونے والا احتجاج ایک ایسا احتجاج ہوگا کہ اسلام آباد اور پینڈی نے ایسا احتجاج پہلے نہیں دیکھا ہوگا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان میں ان گزارشات کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں کہ انشاءاللہ اتوار کے دن جو ہے ارزدہام ہوگا اور اور جو ہے ہم اکٹے ہوں گے فیملیز بھی ہوں گی اور کیمرے کے وساطت سے اسلام آباد اور پینڈی کے فیملیز کو میں استعدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ جو احتجاج ہے یہ ہمارے مرشد قیدی 804 نے اس کی کال دی ہے اس امید پہ دی ہے کہ وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رائے صرف اس قوم کے لیے اگر آپ اپنے فیملیز میں نے اس دن جس دن بارش تھی سلام ہیں اس فیملی کو موٹر سائیکل پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو آگے بٹھایا ہوا تھا حسن اور میری خواہش دی کہ میں اس شخص سے ملوں اس کا آت چونوں لیکن پتہ نہیں وہ رش میں ہی غائب ہو گیا اس نے بچے کو آگے بٹھایا ہوا تھا اور یہ درمیان میں اور بیگم پیچھیا اور بارش میں پنڈی سے ہو کر اسلام آباد تک ہمارے ساتھ آیا آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں تمام فیملیز کو میری استعدائیں آئیں ہمارا ساتھ دیں خان کا ساتھ دیں پاکستان کا ساتھ دیں ناظرین اکرام اتجاج کے علاوہ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بخیر و آفیت گھر پہنچ چکے ہیں وہ ناظرین کل کا دن بڑا اہم ہے یعنی اتوار کا روز بڑا اہم ہے تو سب نے شرکت کرنی ہے اتجاج میں اسلام آباد کا جو اتجاج ہے وہ شیر افضل مروت صاحب لیڈ کریں گے مطلب پنڈی والی سائٹ کا وہ لیڈ کریں گے یہ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کی ہے کچھ شیر افضل مروت صاحب لیڈ کریں گے اور کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسلام آباد کی قیادت ہے وہ اتجاج کو لیڈ کرے گی کل سب سے بڑا تاریخی اتجاج ہونے جا رہا ہے قسم کا تو عوام کو چاہیے کہ اتجاج میں ضرور شرکت کریں تاکہ انٹرنیشنل ہی ہم بہترین قسم سے یہ آواز اٹھا سکیں ناظرین مجھے دیں اجازت کل کی قبرج انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ اس چینل پر ملے گی اسلام آباد کی راولپنڈی کی ایک ایک حبر آپ کو ضرور ملے گی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ